اجیب بلکل دیکھیں تھانا بنی گالا پولیس کی جانب سے باروقت کاروائی کرتے ہوئے بین السبائی گروہ جو ہے وہ بکیتوں کے چار ارکان اس گروہ کے گرفتار کیے گئے ہیں مجموعی طور پر پانچ لوگ ہیں جو یہ ورداتیں کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ملزمان کی جانب سے نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ورداتیں کی ہیں اور درجنوں کی تعداد میں اس وقت تک جو ورداتیں ہیں ان کے سامنے آ چکی ہیں مزید بھی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے اب بھی ہم بات کریں گے ان ملزمان سے ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کب سے یہ ورداتیں کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا آباد علی صاحب آباد علی کب سے وردات کر رہے ہو کتنی ورداتیں کی ہیں ناروال میں سربو پہلے میں غالفت بیس پر پرچے ہوئے ہیں بیس پائیس پرسے ہیں میرے پیس مکسی ہیں سارا تیم سو سیندھی تیم سو مدالی اور چھوڑنے کے بچے ہیں سار علیہ السلام کافی عرصت بیت میں چھوڑ دی تھی جب میں پہلے ادرتانہ تابع کی تھی اس کے بعد چھوڑ دی تھی پانچ سی سار بارے پاک ان کو نہیں سارا مہا پس نہیں ہوا کھوڑ نہیں ہے سار مسیم سار سار میں نے پہلے کھلی پرچے ہوئے چلاانوں ابھی تیم سار پرچے ہیں سار سار چوڑیوں کو لے دور کے دنے ہیں سار ادنا نام ہے پہلی بھاری ہے پہلی دکھری ہے پیر اندر وہ پیس پو سے سونا فروری کھا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اے ایس پی بنی گالا مجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں سوالے سے جی میں میرا نام ہے ہیدر علی ہے میں یہاں اے ایس پی بنی گالا جو ہے وہ کام کر رہا دیکھیں جی یہ سولہ فروری کو ویری انکلیب میں ایک ہمیں بدلہ ملی تھی کہ دیکھٹی کی باردات ہوئی ہے دن دھیاڑے جس میں پانچ مسلح لوگ ایک گھر میں گھسے ہیں اور انہوں نے جو ہے گھر والوں کوئی ارغمال بنایا اور ان سے جو ہے کچھ نکتی اور کچھ زیورات فکرہ لوٹ کے لے گئے ہیں تو یہ ہمارے لئے کافی تشویشناک بات تھی اس پہ فوراں ایس پی صاحب اور ایس اس پی صاحب نے ایکشن دیا ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور اس ٹیم نے جو ہے موسلف سائنٹھیک ٹولز یوز کرتے ہوئی یومن انٹریجنس اور انفرمیشن بیس کے کمینیشن سے ہم نے بدن ایک منت نہ صرف اس گروپ کو ٹریز کیا ان کو ایٹینٹیفائی کیا اور ملک ان کو ایرسٹ بھی کیا یہ بس کیلئی پانچ لوگ تھے اس میں سے چار لوگ ہم نے ایرسٹ کر لی ہیں جن میں سے جن سے کچھ ریکووری ہو چکی اور باقی ریکووری کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تقریباً دس لاکھ مالیت کے لاکھ بھی یہ سو ناؤ نقدی یہ نقیت ہے اس کے لاوانوں نے مطعید اور وارداتوں کا انکشاف کیا یہ لہور میں کر چکے ہیں وارداتیں ناروال میں کر چکے ہیں یہاں پنڈی میں اسلام آباد میں تو مسلم کی چوری اڈکیتیوں میں انوال رہے ہیں ان کا پہلا بھی صاف کا ریکارڈ موجود ہے کافی ہے ایک جس طرح الیاس نامی ہے اس پر تقریباً باعث ایک مقدمہ ہے کسی عابد ہے اس پر تقریباً انیس ہے اس طرح مختلف ہیں مطلب ایک پیٹ کے نہیں کسی پر بند رہے ہیں کسی پر بتا سائے ان سے ہماری ٹیم جس میں ایسا جو صاحب ہیں ٹیپو اور ایسا ای آشک ہے ہمارا جو ایسی ہے فرحان انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ اپریسیشن کے مستحق ہیں ان کو آئی جی صاحب نے بھی اکنالیج کیا ہے ڈی ای جی صاحب نے بھی اکنالیج کیا ہے بڑی محنت سے انہوں نے گاؤں کیا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا جا ہے دیکھیں اس پر ملٹیپل فیکٹرز ہیں بہت اگرات میں کمپلیننٹ اس کو پرسول نہیں کرتا کمپرمائز ہو جاتا ہے بہت اگرات میں انویسٹیگیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی لیکن اکثر کیسیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کمپلیننٹ وہ کمپرمائز کر لیتے ہیں بہت اگرات میں انویسٹیگیشن بھی جاتا ہے دیکھیں بلکل کتنی ڈٹھائی کے ساتھ تمام ملزمان اپنا جرم بھی قبول کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ وارداتے کرتے تھے لیکن اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ جیل میں جا چکے ہیں لیکن چونکہ جو مدعی مقدمان ہیں جو تفتیش ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری دکھائی دیتی ہے تو اس طرح کے ملزمان وہ دوبارہ رہا ہوتے ہیں اور دوبارہ وارداتے کرتے ہیں جی